ہی گائز ویڈیو کو دیکھیں گا لاش تک ویڈیو پسند آتی ہے تو فیملی میں فرنس میں شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے فٹا فٹ آج کی ٹیپس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا ٹیپس ہے وہ ہے اس طرح تیل کو لے کر کے ٹھیک ہے جب کبھی بھی ہم سبی کے گھر میں پوریاں وغیرہ بنتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو نیچے کا جو تیل ہوتا ہے وہ اس طرح کیسے گندہ ہو جاتا ہے تو اسے یوز میں کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی بال میں چائے چھلنی رکھ کر کے اس طرح کیسے سے چھانتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ تیل میں جو آٹا وغیرہ رہتا ہے وہ آہی جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر کرنا کیا ہے کہ آپ کو ایک صاف کارٹن کا استعمال کرنا ہے بلکل ایک دم اچھے سے پھیلا دینا ہے اور اس طرح کیسے چائے کی چھلنی میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کارٹن جو ہے وہ آپ کا ایک دم صاف ہونا چاہیے اور بلکل آرام سے دھیرے دھیرے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ آئل کو اس میں ڈالیے تو جتنا بھی اس میں جو خشکی وغیرہ کا آٹا وغیرہ جو ہوتا ہے نا پوری وغیرہ بیلنے میں جو ہم لوگ لگتے ہیں اور یہ جل کر کے نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے تو بس یہ وہی چیز ہے اس میں کوئی گندگی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے آئل کو بلکل آسانی سے صاف کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں جتنا بھی اس میں آٹا جو تھا جلا ہوا وہ پورا چیچھلنی میں آ گیا ہے کارٹن میں آ چکا ہے اور اس طریقے سے آپ کا تیل جو ہے صاف ہو جائے گا تو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور اس کارٹن سے بھی آپ اپنے دروازے کے قبضے وغیرہ میں لگائیے اور اس سے دروازی کی جو آواز سے وہ دور ہو جائے گی دیکھیں پاپکون جو ہے نا وہ ہم سبھی ایوننگ میں اپنے گھر میں بناتے ہیں بنانے کا جو پروسس ہے وہی سیم ہے کچھ نیا نہیں ہے تو پاپکون جو ہے وہ ہم سبھی کو بنانا آتا ہی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے پاپکون کو بنانے کے لیے یہاں پر ایک پیپر کا استعمال کیا ہے کیوں کیا ہے کسی کیا ہے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا لاش تک دیکھیں گا تو بس جو پاپکون کو بنانے کا پروسس ہے وہ سیم ہے یہاں پر میں نے کسی بھی نانسٹک کڑائک وغیرہ کا استعمال نہیں کیا ہے ضروری نہیں کہ پاپکون بنانے کے لیے آپ نانسٹک کا ہی استعمال کریں کسی بھی المونیم کے برطن وغیرہ میں بھی کر سکتے تو جب اسے ہم کسی بھی ڈھکن سے کور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں چاہے آئل ہو یا وٹر ہو وہ پورا کا پورا ڈھکن میں آ جاتا ہے اور بعد میں پھر یہ پاپکون میں ہی چلا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک وٹر پیپر کا استعمال کیا ہے چاہے تو آپ کوئی بھی نارمل پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے جب آپ پاپکون بنائیں گے تو اس کا جتنا بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ پیپر میں ہی آ جائے گا آپ کا پاپکون جو ہے ایک دم اچھے سے بنے گا ایکسٹرا آئل جو ہے وہ پیپر جو ہے اپنے اندر ابزورب کر لے گا اور یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوگا تو اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا دکھا رہی ہوں آپ کو اس طریقے سے آپ پاپکون کو ضرور بنائیں جتنا ایکسٹرا آئل ہے وہ آپ کا پیپر میں آ جائے گا تو آپ کے سامنے ہیں یہ پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پاپکون جو ہے کتنا اچھا سا بھر پتیلہ بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کوکر اور نون سٹک برطن کا ہی استعمال کریں کسی بھی پتلے میں آپ پاپکون بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹپس بھی پسند آئی ہوگی جب کبھی بھی آپ دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ملائی جمتی ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے اگر آپ کو ایک دم موٹی ملائی جمانی ہے نا دودھ میں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے دودھ کو جب کبھی بھی آپ بوائل کرنے کے لئے رکھیں تو دھیمی آج میں بوائل کیجئے گا اور اسے سائٹ سے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے اگلے دن یعنی کہ دودھ جب آپ کا روم ٹیمپریچر میں آ جائے تب آپ اسے فریز میں رکھ دیجئے گا فریز میں رکھنے کے بعد میں اس طریقے سے نائف کے ہلپ سے آپ سائٹ سے کٹ کریے کٹ کرنے کے بعد کسی بھی بڑے چمچ سے یہاں پر میں نے جھنجرے کا استعمال کیا ہے تاکہ ایکسٹر دودھ جو ہے وہ نیچے کے طرف چلا جائے اور آپ کا ملائی جو ہے وہ ہی صرف چمچ مائے تو اس طرقے سے صرف ایک بار دودھ کھولانے سے اتنی موٹی ملائی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو ملائی جمانے کا یہی طریقہ ہے تازہ تازہ دودھ سے ملائی نہیں نکلتی ہے ایک دن کے لئے آپ اسے فریز میں رکھیں اس کے بعد ہی آپ اس طریقے سے ملائی نکال سکتے ہیں اور اس ملائی کو آپ نکال نکال کر کے رکھیں فریز میں فریزر میں اور اس کے بعد آپ اس سے گھی بھی بنا سکتے ہیں تو گھی بنانے کا جو پروسس ہے میں بہت ہی جلدی اپنی ویڈیو میں ڈالوں گی آپ لوگوں کی بہت زیادہ کمنٹ آ رہی تھی کہ گھی بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیے تو بہت جلدی اس کا ویڈیو بھی میں ویڈیو میں ڈال دوں گی تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو اس طریقے سے بلکل موٹی ملائی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گی تو آئی ہوگا کہ آپ کو میری یہ ٹپس بھی پسند آئی ہوگی تو چلی دیکھ لیتے ہیں ہماری اگلی ٹپس کیا ہے تو جس گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں اور انہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو بچوں کی جو دوائیاں ہوتی ہیں خاص کر کے اس طرح کے سیرپ ہی ہوتے ہیں تو اسے ہم لوگ اکثر اپنے پرس میں لے کر کے جاتے ہیں اگر اس کا سل جو ہے وہ اوپن ہے تو کیا کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اسے لے کے جائیں جس سے جو دوائی ہے وہ بھی پرس میں نہ گئے تو یہاں پر میں نے بلون کا استعمال کیا ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ کو بلون میں ایک کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے کے بعد میں جس سیرپ کو بھی آپ کو پرس میں رکھنا ہو اس طریقے سے آپ بلون کو اس طریقے سے اس میں پہنا دیجئے اب کیا ہے کہ یہ سیرپ تو گرنے سے رہا بلکل بھی سیف ہو گیا ہے پرس بھی گندہ رہی ہوگا اور جو آپ کی دوائیاں ہیں وہ بھی سیف رہیں گی تو اس طریقے سے کہیں بھی جانا ہوں جتنی بھی لمبی سفر ہے اس طریقے سے آپ اپنے دوائیوں کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹپس بھی پسند آئی ہوگی دیکھیں اس طریقے کا دوائی جو ہوتا ہے ریپر جو ہوتا ہے خالی ہونے کے بعد اکثر ہم لوگ اس طریقے سے ڈس بین میں ڈال دیتے ہیں پر یہاں پر میں نے اسے ڈس بین میں نہیں ڈالا ہے یہاں پر اس کے ساتھ میں نے کینچی کا استعمال کیا ہے تو خالی دوائی کا ریپر لینا ہے آپ کو اس طریقے کا علمونیاٹہ پر لینا ہے آپ کو اس طریقے سے کینچی کو چلایا آپ کے گھر میں norte ہے تو اس سے بھی چلایا جانکر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو کینچی کی جو دھار ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ الومونیاٹ milدہ جو دوائی ہوتا ہے ہونے اس میں چلانے سے کیا ہوگا جو آپ کی کینچی ہے وہ بالiek الے بلکل تیز ہو جائے گی اور اپنا کام کرنا شروع کر دے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ٹپس بھی پسند آئی ہوگی ساتھی ساتھ دنیا کی کون سے کونے سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں اپنا نام شہر کا نام ضرور ڈالیے گا تاکہ میں بھی آپ کو تینگیو بول سکوں اور مجھے بھی پتا چل سکے کہ میری ویڈیو کہاں کہاں تک چل رہی ہے تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو نیل کٹر کو بھی چلا کر کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے نیل کٹر بھی جو ہے نا وہ بھی ایک دم تیز ہو جائے گا اور آپ کے بہت سارے پیسو کی بچت ہوگی تو اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ٹپس بھی پسند آئی ہوگی تو چلی فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں ہماری اگلی یوسفل ٹپس کیا ہے یہاں پر میں نے یارنگ کو لہسن میں پہنایا ہے ٹھیک ہے کیوں پہنایا ہے کس لئے پہنایا ہے تو ویڈیو کو اس کیپ کے لاش تک دیکھئے گا بہت زیادہ یوسفل ہے کیونکہ ہم لیٹس لوگ جو ہے نا کہیں بھی جاتے ہیں شادی ہو پارٹی ہو تو اس طرقے کے جو ہیوی یارنگ ہے پہننے کا تو پہن لیتے ہیں لیکن اس آنے کے بعد جب اس یارنگ کو ہم لوگ اتارتے ہیں کانوں سے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کانوں میں کسی کسی کے کان میں تو سوجن بھی آ جاتی تو جب کبھی بھی آپ کو کہیں جانا ہوں تو اس طرقے سے لہسن میں آپ یارنگ کو ضرور سے ڈالیے گا اور ڈالنے کے بعد میں اپنے کان میں جب آپ اسے یوز کریں گے تب آپ کے کانوں میں بلکل بھی درد نہیں ہوگا تو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا جب کبھی بھی آپ کو شادی میں پارٹی میں کہیں بھی جانا ہو اور اس لیکی کی ہیوی یارنگ پہننے کی آپ شوقین ہیں تو پہننے سے پہلے لہسن کو ضرور سے پہنائیے گا تاکہ آپ کے کانوں کی جو درد ہے وہ فائنلی دور ہو جائے تو چلی دیکھ لیتے ہیں ہماری اگلی یوسفل ٹپس کیا ہے مکسر کا جو یہ وائر ہوتا ہے نا اسے جتنا بھی سمیٹ لے یہ کھل ہی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسے سمیٹنے کیلئے بہت ہی کمال کا جگار آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں کرنا کیا ہے کہ اس طریقے سے پہلے رونڈ رونڈ آپ کو لپیٹ دینا ہے لپیٹنے کے بعد یہاں پر آپ کو کوئی بھی سرکی کا جو پرانا کلیچر ہوتا ہے ہم سب کے گھر میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھے گا ہی جو کہ ہم لوگ یوز بھی نہیں کرتے ہیں جو اس کی سائٹ سے جو ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس کے بعد یہ ہم لوگ اکثر پھیک دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مکسر میں یہ آپ اسے لگا دیجئے تو اس کا جو وائر ہے بلکل اچھے سے سیٹ ہو جائے گا کھلے گا نہیں کیونکہ جب آپ کو ضرورت ہو تب ہی آپ اس کلیچر کو نکالیے گا تب ہی یہ وائر جو ہے نکلے گا تو اس طریقے سے آپ کی جو مکسر کی جو وائر ہے وہ فائنلی زیٹ ہو جائے گی تو فٹا فٹ سے ٹرائی کیجئے گا اس طرح کی ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں